اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے دو چوے دو چوے تھے جو ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے ایک چوہ شہر کی ایک اویلی میں بل بنا کر رہتا تھا اور دوسرا پانڈوں کے درمیان ایک گاؤں میں رہتا تھا گاؤں اور شہر میں فاصلہ بہت تھا اس لئے وہ کبھی کبھار ہی ایک دوسرے سے ملتے تھے ایک دن دو ملکات ہوئی تو گاؤں کے چوے نے اپنے دوست شہری چوے سے کہا بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں کسی دن میرے گھر تو آئیے اور ساتھ کھانا کھائیے شہری چوے نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مقرر دن وہاں پہنچ گیا گاؤں کا چوہ بہت عزت سے پیش آیا اور اپنے دوست کی خاطر مدارت میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی کھانے میں مٹر گوشت کے ٹکڑے آٹا اور پنیر اور میٹے پکے ہوئے سیپ کے تازہ ٹکڑے اس کے سامنے لاکر رکھے شہری چوہ کھاتا رہا اور وہ خود اس کے پاس بیٹا میٹی میٹی باتیں کرتا رہا اس اندیشے سے کہ کہیں میمان کو کھانا کم نہ پڑ جائے وہ خود گپیوں کی بالی موں میں لے کر آہستہ آہستہ چباتا رہا جب شہری چوہ کھانا کھا چکا تو اس نے کہا ارے یار جانی اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں گاؤں کے چوہ نے کہا کہو بھائی ایسی کیا بات ہے شہری چوہ نے کہا تم ایسے خراب اور گندے بل میں کیوں رہتے ہو اس جگہ میں نہ صفائی ہے اور نہ رونک چاروں طرف پہار ندی اور نالے ہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تم کیوں نہ شہر میں چل کر رہو وہاں بڑی بڑی امارتیں ہیں سرکار دربار ہیں صاف ستری روشن سڑکیں ہیں کھانے کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں آخر یہ دو دن کی زنگی ہے جو وقت ہنسی خوشی اور آرام سے گزر جائے وہ غنیمت ہے بس آپ تم میرے ساتھ چلو دونوں پاس رہیں گے باقی زنگی آرام سے گزرے گی گاؤں کے چوہ کو اپنے دوست کی باتیں اچھی لگیں اور وہ شہر لنے پر راضی ہو گیا جام کے وقت تیل کر دونوں دوست آدھی رات کے قریب شہر کی اس حویلی میں جا پہنچے جہاں شہری چوہ کا بیل تھا حویلی میں ایک ہی دن پہلے بڑی دعوت ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے افسر تاجے زمیندار بڑیرے اوز وزیر شریک ہوئے تھے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حویلی کے نوکرہ نے اچھے اچھے کھانے بڑکیوں کے پیچھے چھپا رکی ہیں شہری چوہ نے اپنے دوست گاؤں کے چوہ کو رشمی جرانی کلین پر بٹھایا اور کھٹکیوں کے پیچھے پہ ہوئے کھانوں میں سے ترہ ترہ کے کھانے اس کے سامنے لاکہ رکھے مہمان چوہ کھاتا جاتا اور خوش ہو کر کہتا جاتا واہ یار کیا مزدار کھانے ہیں ایسے کھانے تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے ابھی وہ دونوں کلین پر بیٹھے کھانے کے مزے لوٹ ہی رہتے کہ کسی نے دروازہ کھولا دروازے کے کھولنے کی آواز پر دونوں دوست گھبرا گئے اور جان بچانے کے لئے ادھر بھاگنے لگے اتنے میں دو کتے بھی زور زور سے بھونکنے لگے یہ آواز سن کر گاؤں کا چوہ ایسا گھبرایا کہ اس کے ہوش آواز اڑ گئے ابھی وہ دونوں ایک کونے میں دھکے ہوئے تھے کہ بلیوں کے گھرانے کی آواز سنائی دی گاؤں کے چوہ نے گھبرا کر اپنے دوست شہری چوہ سے کہا اے بھائی اگر شہر میں ایسا مزہ اور یہ زنگی ہے تو یہ تم کو مبارک ہو میں تو پاز آیا ایسی خوشی سے تو مجھے اپنا گاؤں اپنا گندہ بل اور بٹر کے دانے ہی خوب ہیں شکریہ